سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلات لمن لم یقرآ یقرآ ابی فاتحہ الكتاب اس شخص کی نماز نہیں جو سورة الفاتحہ نہ پڑے یہ بخاری کی روایت ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں باب باندھا ہے کہ امام مختدری کے لیے تمام امام اور مختدری دوڑوں کے لیے تمام آزری اور سفری نماز مطلب اگر قولی ہو یا سری نماز ہو میں سورة الفاتحہ پڑھنا واجب ہے کیا ہے قولی اور سری میں کیا ہے کہ جو زور سے نماز پڑھائے جاتا ہے امام صاحب اور جو آہستہ سے دل میں وہ بات ہوئی لیسا کہ فر ایکزامپل فجر میں کیا ہے زور سے قرت ہوتی اور پھر زہر میں کیا ہے سائلنٹلی ہوتی ایکسپٹ زہر آف جمعہ لیکن جمعہ کے کیا ہے دو ہوتے لیکن ادروائز چار رکعت ہوتے لیکن وہ کیا تھے سائلنٹلی ام جس کیونگ این اگزامپل اور سری اور جہری کے کہ لیے تمام حاضری اور سفری نماز میں سورة الفاتحہ پڑھنا واجب ہے نماز جہری ہو یا سری ہو یہ بخاری اور کتاب الادم میں ہے دوسری حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ نماز جس میں سورة الفاتحہ نہ پڑھی جائے وہ ناقص ہے ناقص ہے یہ سنن اپنے ماجہ کی روایت ہے تو سورة فاتحہ پڑھنا ہے اب امام صاحب پڑھے اور سمجھے کہ جہری نماز ہے وہ ابلائز کر رہے زور سے تو آپ کو سائلنٹلی دل میں پڑھنا ہے سری نماز ہے کہ صرف اللہ اکبر اور تقبیرات سنے آرہے تب بھی بھی آپ کو سورة فاتحہ پڑھنا ہے لیکن جب سری نماز ہے جب تو آپ کو کیا ہے اس میں سورة فاتحہ کے بعد ڈیفرنٹ سورہ بھی خود ریسائٹ کرنا ہے I'm just giving an example it means that کہ آپ کو سورة فاتحہ پڑھنا ہے because سورة فاتحہ نہ پڑھی جائے تو وہ ناکس ہے ناکس ہے جزاک اللہ